دیکھو عادل کرو اس لیے کہ وہی تقوی سے قریب تر ہے لیکن بات عادل کی تقوی سے جڑ گئی تقوی کیا ہے ابھی میں نے عرص کیا تقوی کیا ہے زندگی کی حفاظت کا نام تقوی ہے زندگی کو زندگی کے تمام اناثر کو تمام نعمات الہیہ کو محفوظ رکھنے کا نام تقوی ہے برباد ہونے سے ہلاک ہونے سے زائع ہونے سے بچا لینے کا نام تقوی ہے کیسے محفوظ رہے گی زندگی زندگی کی نعمتیں کیسے محفوظ رہیں گی زندگی کا ماحول کیسے محفوظ رہے گا آپ کا ہمارا وجود کیسے محفوظ رہے گا ہمارے اردگرد جو تمام کائنات کا وجود ہے وہ کیسے محفوظ رہے گا تب ہی محفوظ رہے گا جب ہم عدالت شعاری اختیار کریں ظلم زندگی اور ماحول زندگی کو تباہ کر دیتا ہے عدل ہے جو زندگی اور ماحول زندگی کو محفوظ کرتا ہے اسی لئے کا عدل اختیار کرو تاکہ تقوی سے قریب ہو جاؤ عدل سے غیامر ہے حکم ہے واجب ہے ہر ایک پر واجب عدل کرو یہی تقوی سے قریب ہے یہی تقوی سے نزدیک ہے عدل کرو گے تمہارا وجود محفوظ رہے گا عدالت کرو گے تمہارے گرد جو کچھ ہے سب محفوظ رہے گا عدالت نہیں کرو گے سب ضائع ہو جائے گا سب کے لئے ضرر کا زیاں کا سامان ہو گا اعدلوا ہوا اقربوا لیتقوی واتقو اللہ اور تقوی کرو خدا کی خاطر اعدلوا عدل کرو واتقوی تقوی کرو کس کی خاطر واتقو اللہ اور آخر میں ایک جملہ کہا ہے جسے میں کہتا آ رہا ہوں پہلی محرم سنگو سلسل آپ کے سامنے اور وہ یہ ہے کہ ایک صفت جمالی بروردگار ہے علیم ہونا خبیر ہونا لیکن یہاں یہ صفت جمالی پورے جلال کے ساتھ نمائع کی گئی دیکھو تم عادل کرو تقوی افتیار کرو اگر بے عدالتی کرو گے بے انصافی کرو گے بے تقوی کرو گے تو یہ نہ سمجھو کہ پروردگار بے خبر ہے ان اللہ خبیرم بما تعملون خدا ہر تمہاں تم جو کچھ بھی عمل انجام دیتے ہو ہر ہر عمل کی پوری پوری خبر رکھنے والا ہے